امریکی کانگریس پارلمنٹ نے دوہزار بیس نیشنل ڈیفنس آتھارٹی ایکٹ کے تحت روس اور جرمنی کے درمیان شروع ہونے والے گیس پائپ لائن منصوبے کے قلاف پابندیوں کی منظوری دے دی ان پابندیوں میں سات سو ارتیس ارب ڈالر کا سالانہ دفاع بل شامل ہے جو اب وائٹ ہاؤس میں جائے گا امریکی پارلمنٹ میں گیرہ دسمبر کو بل کو منظوری دے دی گئی جس کے بعد امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ اس تارقید فائی قانون پر فوری طور پر دستقت کریں گے واضح ہے کہ روس اور جرمنی کے درمیان یہ پائپ لائن تقریباً ایک ہزار دو سو تیس کلومیٹر لمبی ہے جو بہر بالٹک سے ہو کر گزرے کی اس پائپ لائن کام دو ہزار بیس کے وسط سے شروع ہو سکتا ہے ممکنہ پابندیوں کے باوجود روس اور جرمنی اس منصوبی کو مکمل کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے ممکنہ پابندیوں کے باوجود روس اور جرمنی اس پائپ لائن کام دو ہزاری کیا ہے